موسیقی ہمارے نمائندے کی رابطے کرنے پر بتایا ہے کہ محمد اکرم کی عمر چونتی سال ہے جو شیخوکرا کی علاقہ بتی چوک کا رہائشی ہے وہ ڈی اچے فیز فائف لاہور میں ایک مقامی شہری کے گھر میں کام کرتا تھا جس کے مالک کا ہمسایہ حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اور اس میں کرونا وائرز پوزیٹیو پایا گیا ہے کروڑ پکا رندر جادہ روڈ پر بستی فیز والا کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں کی آپس میں ٹکر دونوں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی افراد کو ابتدائی تیب بھی امداد اور اس کے بعد انہیں تحصیل ہرڈ پوارٹر ہسپتال کروڑ پکا میں داخل کر دیا کروڑ پکا پنجاب پٹرولنگ پولیس چارٹ واہ کی ناجائز اسلحہ رکنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی پنجاب پٹرولنگ پولیس چارٹ واہ معمول کے گشت پر موجود تھی کہ انہیں نامعلوم ذرائع سے اطلاع ملی کہ ملزم محمد فاروق بلد جان محمد اسلح کے ساتھ بستی خدائی کے پاس موجود ہے تو پنجاب پٹرولنگ پولیس چارٹ واہ نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرسار گر لیا بارے میں مزید جانتے ہیں کروڑ پکا میں موجود اپنی نمائندہ محمد رمضان بٹی سے جی رمضان بتائیے گا جی کہرود پکا پنجاب پٹرولنگ پولیس چارٹ واہ کی نجائز اسلح رکھنے والوں کے خلاف بڑی کاروائی شیفٹ انچارج راو پرویز احمد ہمراہ شیخ صرف راز شوکت جھنیر عزر عباس اور محمد زمان معمول کے گشت پر موجود تھے کہ انہیں نامعلوم ذرائع سے اطلاع ملی کہ ملزم محمد فاروق والد جان محمد کلاشن کوف کے ہمراہ بستی خدائی کے موڑ پر موجود ویران فیکٹری میں موجود ہے جس پر پنجاب پٹرولنگ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم محمد فاروق والد جان محمد سکنا موزہ سیکرے سے ایک عدد کلاشن کوف برامت کر کے ملزم کو موقع پر گرفتار کر کے دفعہ تیرہ تیرہ تو بی دو ہزار پندرہ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو تھانا سٹی کے روڑ پکا منتقل کر دیا یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ پنجاب پٹرولنگ پولیس کے روڑ پکا پھر روز ٹاؤن فیصل آباز روڑ پر تیز رفتار گار بے کابو ہو کر بجلی کے کمبے سے ٹکڑا گئی حادثے سے گار میں سوار دو بچوں سمیر ڈرائیور زخمی ہو گیا ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے زخمیوں کو فوری ایت تبیع امداد دینے کے بعد ڈسٹرک ایڈ کارٹن ہسپتال منتقل کر دیا زخمیوں میں خیزر آباز ولد نظیر حسین چبی سال سویرہ دختر راشد چار سال اور زوار ولد راشد چھ سال شامل ہیں پاک پتن دربار بابا فرید سیل کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر بنجاب حکومت کی دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر کو ظاہرین کے لیے سیل کر دیا گیا حقاب حقام نے مزار شریف پر ظاہرین کا داخلہ غیر معاینہ مدت تک بند کر دیا ترباج گف کے داخلی دروازوں پر پولیس کی باری نفتی کو تائنات کر دیا گیا ظلا نوشہر فیروز کو ظلا بننے ہوئے تیس سال گزنے کے باوجود بھی ٹاؤن کمیٹی کو مینسپل کا درجہ نہ مل سکا ٹاؤن کمیٹی نوشہر فیروز بدحالی کا شکار ہے یہ ٹاؤن کمیٹی نوشہر فیروز ان کی واحد ٹاؤن کمیٹی ہے جو مینسپل کمیٹی کے درجے سے محروم ہے آس پاس کے علاقہ کے لوگ مینسپل نہ ہونے سے پریشان کا شکار ہے یہ وہاں ہی ٹاؤن کمیٹی جو آٹھ وارڈ پر مشتمل ہے آس پاس کے علاقہ کے لوگ سفائس پترائی کے بارے میں بہت پریشان ہے ان کا کہنا کہیں شہر میں ہونے کے باوجود ہمیں گاؤں کی زندگی ازارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے مینسپل کمیٹی نہ ہونے سے ہمارے سفائس پترائی اور دیگر مسائل روز بھر روز بڑھ رہے ہیں ہم وزیر ایالہ سن سے التجا کرتے ہیں کہ ان شہر فیروز کی ٹاؤن کمیٹی کو مینسپل کمیٹی کا دردہ جیا جائے مرید کے ڈی پی او شیخ اپراؤ غازی صلاح الدین کی ہدایت بر ڈی ایس بی سرکل کیسر گجر کی زیر نگرانی تھانا سٹی ایس تچو گوشرل چیڑ کی جرائم پیش آفرات کے خلاف کاروائی سٹی پولیس نے دورانے کشت حدوکے میں آتش پازی کا سامان برامل زید اور عمران گریفتار مقدمہ درج مرید کے صدق پولیس کا شیخ اپراؤ ڈوٹ پر شادی کی تقریبات پر شاپا دلہا اس کا باپ اور اس کا کزن مقدمہ درج شادی کی تقریبات ایک فیکٹری میں جاری تھی کہ پولیس پہنچ گئی شجابات ذرا دفتر والا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پورت کا شکار جگہ جگہ کھڑے عوام الناس کو شدید پریشانی کا سامنا اس روڈ پر چوبیس کنٹے ٹریفک کی روانی جو فنڈ فرام کیے تھے وہ ٹھیکے دار انتظامیاں کی ملی بگت سے خود برد کر لئے گئے اس روڈ پر چوبیس کنٹے ٹریفک کی روانی ہونے کے باعث ہاتھ ساتھ مونا معمول بن گئے موٹسائیکل سوار چھوٹی بڑی گاڑیوں والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اہلیان علاقہ کی امن نے خان ابراہیم خان سے درخواست ہے کوئی اس روڈ کی بھی تعمیر کر آئیں تاکہ روز کے ہونے والے حاصلات میں کمی واقع ہو سکے اور عوام ناغ سکھ کا سانس لے سکے شجابات کرنا وارس سے نمیٹنے کے لئے اسسٹنٹ کمیشنر مبین حسن ایس پی سنگھار ملک ایس اچو تانہ سٹی افزل قریشی سی جو بلیہ تاریخ جعوید کمبو کی سربراہی میں اسسٹنٹ کمیشنر آفیس میں احتیاطی تدبیر بارے میں اجلاس منقد ہوا جس میں سیبل سوسائیٹی کے ممران نے بھی شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر مبین حسن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کرونا وارس کے بارے میں تفصیلی آقاہ ہی دی شجابات پٹرولنگ پولیس شیر شاہ پٹرولنگ پولیس شیر شاہ نے چوری شدہ موٹر سائیکل برامت کر لی ترجمان پٹرولنگ پولیس صلاح ملطان حافظ محمد درشاہ ڈوگر کے مطابق پٹرولنگ پولیس پورٹ شیر شاہ کے پوسٹ انچارج محمد آسم اے ایس آئی اور شفٹ انچارج احسان علی ہیڈپ کانسٹیبل نے اپنی ٹیم کی ہمراہ دورانے ڈیوٹی چائنا شوک سے ایک عدد چوری شدہ موٹر سائیکل نمبر ایم ایچ کے چودہ پٹے چھتہالیس گیارہ برامت کر کے ملزمان محمد رمضان ولی محمد جاسین سکنا شیر شاہ ملتان کے خلاف تھانا مظفر آباد میں مقدمہ نمبر بیس بیس پٹے دو سو بارہ کا اندراج کروایا ڈیرہ غازی کان گورنمنٹ وائز ڈگری کالج چوٹی زیرین کی اپکی دیوار نہ ہونے سے کالج میں موجود قیمتی سامان چوری ہونے کا خطرہ محکمہ ایڈوکیشن اور زلی انتظامیہ کی ناہلی سے چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گمزرنے کے باوچھوٹ بھی کالج کی دیوار تعمیر نہ کی جا سکے ڈگری کالج کی دیوار نہ ہونے سے اسکیوٹی خطشات کے باعث اسادسہ اور طالبہ بھی پریشان نظر آتے ہیں پروکہ بات آنا سٹی کے چند گزر کے فاصلے پر چور میاں محمد قبیر کی دکان کے تالے توڑ کر سگرٹ جوس بسکٹ اور تیرہ ہزار نگدی سمیت غلہ توڑ کر ساس لے گئے پولیچ چور ڈکیتی وارداتوں کو کنٹرول اور عوام کو تحافظ فرام کرنے میں بھری طرح ناکام ہو چکی ہے شہریوں کا ڈی پیو شیخ اپورا سے مطالبہ ہے کہ ہمیں تحافظ فرام کیا جائے اور سٹریٹ قائم کی روک تھام کے لیے مضبوط حکمت عملی واضح کی جائے مانا والا دبنگ سچو طاہر خان کی دبنگ کاروائی پولیس کی بڑی کاروائی بدنامہ زمانہ منشیات فروش کرفتار لاغر روڑ پر محمد نواز نامی شک ایک ہزار دو سو دس قرام جرس لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں تانہ مانا والا کے ایس اچو نے پولیس کے جوانوں کے ہمراہ لاغر روڑ پر ناکہ لگایا ہوا تھا کہ چانک نواز نامی شکس نے پولیس کو دیکھتے ہی مڑا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا اس کو مشکوک جان کر پولیس نے پکڑ لیا اور مرضمان نواز بلد محمد اساق سے ایک ہزار دو سو دس قرام چرس برامت ہوئی تانہ مانا والا پولیس نے مقدمہ تج کر کے گرفتار کر لیا ایس اچو تانہ مانا والا منشیات پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب دکھائی دے رہے ہیں فازل پر ایس ٹی او وابڈا کی کار کرتی گزرنے والے گراستوں پر رنگی تارے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کئی بار ایس ٹی او صاحب کو درخواستی ہے لیکن کوئی عمل درامت نہ ہوا جہاں سے بچے بوڑے اور خواتین گزرتی ہیں اور کوئی بھی جانی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ایس ٹی او فازل پر ہوگا ایس ٹی او وابڈا یاسر کی کار کرتی لوہے کے گیٹ پر بجلی کی ننگی تاریں گزر رہی ہیں اگر گیٹ میں کرنٹ آ جائے کوئی جانی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا سکول میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پٹتے ہیں